آج میں سب سے پہلے جو آج سے جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے سینیٹرز آج انہوں نے سپریم کورٹ کے کوپیٹیشن کی ہے کہ آزم سواتی کا جو ایشو ہے اس کا سنا جائے جو آزم سواتی سے زیادتی ہوئی جو تشدد ہوا اور جو پھر وہ ٹیپ بھیجی گئی اس کے گھر پہ جو کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے اور پھر عرشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا شہید کیا گیا اس کے اوپر اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلیانہ حملہ ہوا اور میں ایک پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی اور پولیس نے میری ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے آنرابل چیف جسٹس اس کو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ساری دنیا کی انفومیشن ہمارے پاس آجا برطانیہ اس کے اوپر انہوں نے فائن کر کے لیٹھ کوڑ پہنکا اور انہوں سے کہا لیٹھ کہ پرائم منسٹر ہو یا نو ہمیں نہیں فرق پڑتا ان کے سامنے سب ایک برابر ہیں جو ان کا وزیر آزم تھا برطانیہ کا جو پچھلا وزیر آزم جو تھا آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا وہ بھاری اکیت سے جیتا تھا اس کو صرف اس لیے نکالا گیا اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا کرونا کے دور میں وہ اس نے اپنے اوپر لاغو نہیں کیا ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو لزیر آزم کیونکہ کارون کی حکم رانی ہے انگریزی میں کارون کی حکم رانی وہ کہتے ہیں رول آف لاؤ رول آف لاؤ میں جو میں میری جو تحریک چھبیس سال پہلے میں نے شروع کی تھی انصاف کی تحریک یہ قانون کی بالا دستی کی تحریک ہے انصاف کی تحریک ہے اور یہ اس لیے نہیں لوگ میں صرف کہتے ہیں جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے آپ ملک پہ خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے اگر ملک پہ خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکم رانی نہیں ہوگی یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا یا میں لہور کو پیریس بنا دوں گا یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا خوشحالی بات میں آئی آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لاؤ کا انڈیکس یا قانون کی حکم رانے کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے در انصاف زیادہ ہے اور کدر کم ہے تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر ون ملک کونس ہے نمبر دو کونس ہے تین تو جو سارے دنیا کے اوپر کے دس بارے اندرہ ملک ہیں سب خوشحال ترین ملک ہیں ان میں ہیں ڈینمارک ہے سویڈن ہے نوروی ہے سویزلینڈ ہے برطانیہ ہے جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں جرمنی ہیں ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے قانون کی حکمرانی ہے وہاں رول آف لو ہے وہاں تو سوچیں کہ پاکستان کدر ہے رول آف لو انڈیکس میں دنیا کے اندر ایک سو انتیس نمبر پہ ہیں ایک سو انتیس نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ اور اسلام کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی خوشحالی تو آئی نہیں سکتی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری اور میں بار بار لوگوں کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربرا رہا ہے وہ شیر شاہ سوری تھا شیر شاہ سوری اوپر ابر آئے کیسے اس کی باپ کی جاگیر تھی اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوں کا مقابلہ کیا سارے جو جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر باگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو اردگرد جاگیروں کے لوگ تھے جو اور علاقے کے لوگ تھے سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آگئے وہاں خوشحالی آگئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گئے کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چال رہی تھی کیونکہ انصاف تھا پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگر ہے جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پرٹیشن کر رہے ہیں یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا جو ہم حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ اگر میں اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا سکتا میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا ہے مجھے پتہ کس نے کیا ہے تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ لیکن یہ تو میرا حق ہے آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں ان کی انویسٹیگیشن کرو میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا پولیس بھی ہماری پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے لیکن انہوں نے میری بات ہی سنی تاکتوار حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروای تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے آپ سوچیں سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے ساری سیاست دیہاتوں میں تھانا کچہری پٹواری کبھی سور پرطانیہ کے اندر یا سویجلنڈ میں یا سکینڈرنیویا میں کہ وہاں کوئی تھانا کچہری کی کوئی ہورا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا کچہری میں کام کرواؤں گا اس لئے مجھے ووٹ دو وہاں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں انصاف ہے انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے کیوں نہیں ہے یہ سارے ملکوں میں برطانیہ میں یورپ میں یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں کیونکہ انصاف ہے ان کی عدالتیں کمزور کمزور کو حقوق دیتی ہیں کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں اس لئے ان کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں آج پاکستانی ایک روڑ پاکستانی ہے بیرون ملک یہ ان کے پاس جتنا ان کا سلانہ آمدنی ہے وہ تقریبا ہمارے بائیس کروڑ کے برابر ہے ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریبا ہمارے جتنی ہیں ایک روڑ پاکستانیوں کی اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرض ہے مانگنے کے لئے اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان سے پوچھے ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلوٹ بھی خریدتے ہیں نا تو پلوٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے ان کو یہ ہی نہیں ہوتا کہ سب سے حسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلوٹ لے لوں جب پلوٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پاس جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا تو سرمایہ کاری کون کرے گا وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں ملیشیا میں چلے جاتے ہیں اور ملکوں میں سرمایہ کاری 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 پاکستان میں نہیں آ رہی آتی ہے اسی آتی ہے لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دے ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا لہذا پھر سے میں کہتا ہوں چھبیس سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں میں نے ایک چیز نشاندہ ہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے یہ انصاف نہیں ہے کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی مجھے تو پتہ خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں بزنس کرتے ہیں میرا تو ان سے ملا جلنا تھا تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان وہ بچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں آسکتے کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں سرمایہ کار ہمیشہ مزدل ہوتا ہے کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمائے ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کو اس کی آمد نہیں ہوگی تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا فز جائے گا وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے وہ سلاب کے لیے ہم نے مانگے اربو روپائے گھنٹوں میں کٹھے ہو گئے ان لوگوں نے پیسے دیئے لیکن سرمایہ کار ہی نہیں کرتے تو لہٰذا یہ جو ہماری تحریک ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقت پار کے سامنے آمنہ سامنا ہو گیا تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہو میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر تو جب ہٹلر کی جو بلکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ اور وہ فرانس کے بورڈر پر کھڑی تھی ان کے جہاز بمباری کر رہتے ہیں برطانیہ پر تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالت انصاف دے رہی ہیں وہ ہران ہوئے ہیں کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں تو ویسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالت انصاف تھے تو میں آج پھر سے بڑے رسپیکٹفلی ہنڈربل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان کا نمبر ون انویسٹگیٹ انویسٹگیٹف جرنلسٹ صحافی عرشد شریف کو شہید کیا گیا اس کے پر پوری تحقیقات ہونی چاہیے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی کنوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا اس کے اوپر پوری انویسٹگیشن ہونی چاہیے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی سے ہوا اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹگیٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے ایف آئی آر کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لیں اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے دو اہم فیصلے کر رہے ہیں کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور ایک سزائی آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا یہ کسی محضب معاشرے میں نہیں ہوتا اور سب سے اس سے بھی بڑی بات کہ جو شباشری پرائم منسٹر ہے کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو ماملہ جو کہ آرمی چیف کی سیلیکشن کا یہ کیسے ایک مفرور اسے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں ہم اس کو پر ایکشن لیں گے کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی اتنی امپورٹن پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹن ہے یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکاس کر سکتا ہے اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے اینڈ میں ہوں گے جلدی ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور وہ سزائے آفتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی سٹیک ہے پاکستان میں بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے دونوں بیٹے اس کا جو سمدھی ہے جو اسحاق دار ہے وہ باہر اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوئے سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے ہیں آباد میں جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے اربوڈ ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے اور پھر این ارو کیسے لینا ہے اس پیسے کو بچانا کیسے ہے جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کوئی بھی معاشرت کے ماہرین سے آجا پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہماری رمیٹنسز گر رہی ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں آمدنی کم ہو رہی ہے جو ہمارے کسانوں کا آجا حال ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے جب ملکی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے کرزیں کیسے واپس کرنے ہیں کس نے کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ایکنومک سٹیبلیٹی تب تک نہیں آتی یعنی معاشیت جب تک استقام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پر استقام نہ ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو معاشیت کی سٹیبلیٹی ہوگی وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا حکومت کتی در چلے گی تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے ابھی جلدی لیکشن ہو یا بعد میں ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کا تو انٹرس یہ ہے ہی نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے وہ صرف تائناتی بھی اس طرح ہی کرے گا دیکھے گا کہ اس کے انٹرس کون بچاتا ہے وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا کبھی بھی نہیں سوچا ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں نیب ہے یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا کیونکہ اس کا تو ہی اتنا پیسہ بنا لی اب اسے بچائے گا کیسے لہٰذا یہ ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرس پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا تو لہٰذا وہ ڈلیک پاکستان کے لیے نہیں کر رہا اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے بلکل نہیں دینی چاہیے اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا پاکستان کے لیے نہیں کرے گا اب میری تیسری بات دیکھیں میں چھبیس سال سے پولٹکس میں ہوں چھبیس سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے آج نہیں کہا میرے چھبیس سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے وار آن ٹیرر میں میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم اپنے لوگوں کو قربان کر رہے ہیں کسی اور کی جنگ میں بیس سال میرے بیان پڑھ لیں میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم ازاد نہیں ہیں ہماری ازاد سوچ نہیں ہے ہم غلامی کر رہے ہیں ہماری جو فورن پالسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی وہ کسی اور کے فورن پالسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں قربان کرتی ہے لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا کون اکلمان آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو ہم تو سب سے ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں ہم امریکہ سے چاہتے ہیں ہم سب سے چاہتے ہیں غلامی کسی کی نہیں چاہتے ہیں یہ کوئی میرا انٹریویو چھپیس سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپاگینڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو جو ان کے پاکٹس صحافی ہیں یعنی ان کے بغل بچے ہیں ان کو بقاعدہ بتایا جاتا ہے اور وہ جو بھی میں باہر انٹریویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں یہ بھی آج نوبت آئی تھی کہ دو صحافیوں کو ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے یعنی میرے انٹریویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپاگینڈا سیل بیٹھا ہوا ہے وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا میں میں نے جو سائیفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے پارلمنٹ میں رکھا ہے صدر نے چیف جسٹسو پاکستان کو بھجوایا ہے کیابنٹ کے اندر رکھا ہے جو اسد مجید جو ایمبیسٹر تھے واشنگٹن میں جس کی ڈانلڈ لو سے بات ہوئی انہوں نے شباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائیفر کا کہ بلکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈانلڈ لو نے صحیح دم کیا دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کیونکہ اس دوسری سیکیورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شباز شریف کے نیشے اس نے بھی اتائد کیا ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے مداخلت کیا ہے تو اس میں ایشو کیا رہ گیا آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی ہم تجارت کریں گے اور ملک پر خوشان لی آئے گی تو مقصد تو یہ ہے تو یہ میں ابھی نہیں میں چھپی سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹریویو اور وہ انٹریویو بھی بیسے سننے اگر کسی کو تو آج بھی بتا دیں کہ چھپی سال اور آپ میں اس میں کوئی فرق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آخر میں میں آپ سب کو اپنی قوم کو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے قوم اس بوڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے باحثیت قوم تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی ازادی کی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی ازادی کے لیے جو آتی ہے انصاف سے عام آدمی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے حقوق آپ کو آزاد کریں گے آپ کو وہ مشکلوں جو مثل چھوٹا کاروبار کرنے والے اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے کبھی کوئی رشد مانگتا ہے کوئی پیسے مانگتا ہے اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں دبائی میں نہیں ہوتی ملیشیا میں نہیں ہوتی برطانیہ میں نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے ہم ایک سو انتیس نمبر پہ انصاف کے رول آف لاؤ کے انڈیکس میں ایک سو انتیس پہ ہیں پاکستان تو جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ ازاد نہیں ہیں اور جب ازاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتوار کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ قوم جب تک اپنے حکوم کے لیے نہیں کھڑی ہوگی اپنی ازادی کے لیے جد و جہد نہیں کرے گی کوئی بھی ازادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ازادی چھیننی پڑتی ہے جد و جہد کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا کہ اس سے پہلے پبلک نے کی ہوئی ہے تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کیا ہمارے ساتھ بندی بہاہدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات